نحمده و نصلي على رسول کریم اما بعد فعظ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اکرہ لی صدری ویسر لی عمری و اہل لوگداتم ملسانی افقاہ و قولی آمن تو باللہ صدق اللہ علی و الزیم و صدق رسول اللہ نبی القریب و نحن و لازالکہ من شاہدین و شاکرین و الحمدللہ رب العالمین چار دن کی چاندنی فرہندھیری رات سب فنا ہو جائیں گے ایک رہ گے خدا کی ذا پانے بھرن سہلیاں تے رنگ اور رنگ گھڑے بھریاں وہ صدا ہے جانیے جس دا توڑ چڑے قدے آگئے تار بھی جائیاں دے قدے آگئے سمیں کٹائیاں دے مک جانے آئے تو مک جانا ہے قدے کامنے یوں مکنے دنیا دے پاکی اوزاد جس نے بغیر تھم ماندے آسمان نو چھت بنایا ہے پاکی اوزاد جس پانی دے اوتے مٹی دا بچھاونا بٹھا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اپنے پیارے کلام مسچے کلام قرآن مجید فرقان حمید دے اندر ارشاد فرمادے نے یوما لا ينفعو مالا ولا بنونا اللہ من اطلحا بقلبن صلیم اللہ تبارک تعالیٰ فرمادے نے اوزاد نے نہیں نفع دے ونگے مال اولاد یعنی بیٹے وغیرہ قیامت تعالیٰ دن مگر انہا لوکانا جیڑی اللہ دی بارگاوے قلب سلیم لے کے حاضر ہوئے قلب آخ دینے دے لنو بنون آخ دینے بیٹے آنو بیٹے دی جم آئے اللہ دی ذات فرمادے نے اوزاد نے نہیں نفع دے منگے اتفانو دوما چیزانا زیادہ محبت کردہ بندہ مال ناروی تے اولاد ناروی تے اولاد دے وچوں میں زیادہ بیٹے آنا محبت کردہ ہے اللہ دی ذات فرمادے نے قیامت تعالیٰ دن نہیں نفع دے منگے اللہ منت اللہ بے قلب سلیم ہاں انہانو دے منگے جیڑی اللہ دی بارگاوے قلب سلیم لے کے حاضر ہوئے تاندروست دل لے کے اللہ دی بارگاوے کے حاضر ہوئے منگے انہانو نفع دے منگیاں چیزاناں جہ دو بندہ دا دل سلیم ہوندہ ہے او دو گناہ نہیں کردہ بیڑے پاسے نہیں جاندہ اپنی اولاد نو چنگے پاسے لوندہ ہے اپنی مال نو چنگے پاسے لوندہ ہے جہ دو قلب سکیم ہوندہ ہے بیمار ہوندہ ہے پھر ان دی جڑی ہرے سے نا یہ ختم ہی نہیں ہوں اللہ دی ذات فرماندہ نے انہو قبر دی مٹی پور کرے گی قدے تے سوچ دا میرے کوڑا ایک بات سو جاندی رہا ہوں جیسے ایک بات سو جاندی رہا ہوں تے پھر وہ اللہ دا شکر تدا کو نہیں کر دا پھر ان دا یا اللہ ایک اور ہو جا گیا پھر ایک اور ہو گیا پھر اسے طرح کردہ کر دائی گا بزرور فرماندہ نے کہ پہلے تے نفسے آندہ ہے کہ دو 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 مل جاندہ ہے جیسے دو دو مل جاندہ ہے تے پھر آندہ ہے بیچ مٹھا بھی ہو گئے جیسے دو مٹھا بھی مل جاندہ ہے تے پھر آندہ ہے کہ ان دے بیچ نہ برف بھی ہو گئے جیس طرح توں گدے توں سارا دن کام لینا ہے نا کدے ان دے ہوتے خاد لیاندہ پہاں کدے ان دے ہوتے آٹا لیاندہ پہاں کدے ان دے ہوتے بالن لیاندہ پہاں کدے کوئی سمان لدی رکھنا ہے اسے طرح نفس انسان نو گدھا بنایا ہے انو وے لیا ہومنی نہیں دندہ ان دے ہوتے کچھ نہ کچھ لدی رکھدہ ہے انو فارغ ہومنی دندہ کہ اللہ تبارک تعالی دے طرف بھی رجوع کرے یا آخرت واسطے کچھ بنا لگے جمیں جمیں انسان دے زندگی ختم ہوندی جاندی ہے اکل مندی تے اے ہائی کہ اے ہونن آگان دے تیاری کرتا ہے لیکن جمیں جمیں بڑھا ہوندہ ہے تو ان دے ہرس جوان ہوندی جاندی اللہ دے بندے جمیں جمیں بڑھے ہوندے ہیں تو ان دے روح جوان ہوندی یعنی اگے ناروں وہ بندگی زیادہ شروع کردندے ہیں دنیا دار بندہ جیڑھا ہے ان دے ہرس جوان ہوندی ہے یہ ہور زیادہ دنیا فسدہ جاندہ ہے اتنا فسد جاندہ ہے کہ پھر اندہ نکڑنا جیڑھا ہوندہ ہے ان وہ مشکل ہو جاندہ ہے جار دے ویچھ فسدیا ملک الموت آجاوے گا اچانک سارے منصوبے درے دے درے رہ جامنگے بڑے بڑے سوچدہ رہا بڑیاں بڑیاں سکیمہ لوندہ رہا لیکن کدھے بھی اسے نہ سوچیا بھی کدھے تو وقت بھی آ کہ میں صرف ہے روٹی نو ترسدہ پھر اللہ نے روٹی دیتی پھر کاروبہ دیتا پھر ہور کاروبہ پھر ہور کاروبہ یہ ہرس جیوں جی ود دی گئی ود دی گئی ادھر عمر گھٹ دی گئی تو ہو سکتا ہے کہ آخری وقت انسان اتنا محبت جگرفتار ہو جاوے انہوں اللہ اور اللہ دا رسول یاد بھی نہ رہے کوئی آبادہ کافی دنہ تو گھر چھاڑکی تھی جنگل تھی عبادت کردہ رہا دنیا دی محبت دل وچھو نکڑ گئی دنیا دی محبت ہی منہ ہے دنیا دا ہونہ تا منہ نہیں جی میں پانی جیڑا ہے بیڑی دے ہیٹس تا جائز ہے پانی دے بیڑی دے وچھتا آ جاوے تو پھر جائز نہیں ہے پھر بیڑی چل لے گی نہیں ڈوب جاوے دنیا دا ہونہ منہ نہیں ان دی محبت دل وچھ نہیں ہونی چاہیے محبت ہوئے گی تو تو زکاة نہیں دے گا محبت ہوئے گی تو خدا پاسے اس نکھرچ نہیں کریں گا جہتوں تنوں دنے محبت ہی نہیں ہوئے گی اللہ دی ذات نہ محبت ہوئے گی تک پھر اللہ دے نا تو ہر چیز تو قربان کر دے گا جس طرح ابراہیم علیہ السلام جنگل دے وچھ بکریاں چار دے پہے ہیں آپ دا لکب خلید اللہ ہے اللہ دا دوست فرشتیاں نو اللہ دی ذات بھیجیا بل عزماؤ کا میرے بندے دوستی وچھ پکا ہے کہ نہیں پکا فرشتیاں نے ان دے قریب جا کے تھوڑا ایک دور جنگل وچھ آپ بکریاں پچھ رون دیا تھوڑا جدور ہو کے آکھا اللہ تے کسے بھی محبوب دے سامنے ان دے محبوب دا نا لیا جاوے عاشق دے سامنے ان دے محبوب دا نا لیا جاوے تو کٹہ خوش ہوندے تے ابراہیم علیہ السلام انو بڑے ہی پیارا لگ جانا ایک اللہ دا نا ایک فرشتیاں دے موچ نکڑیا ابراہیم علیہ السلام انہوں دی طرف ٹڑے انہوں نے جا کے اندیں یار ایک باری پھر آپ وہ انسانی شکل وچھ کھڑے ہیں انہوں نے کہا یا حضرتے تو سیسانو پھر کی دے ہوگی آپ نے فرمایا جتنی انڈیریاں بکریاں ہیں نا اے ادھیاں تنوں دے چلے ساں وہ کوئی ہزار دو ہزار نائی پورا جنگل بھرے آیا ہیک باری اللہ آکھ ہو چاہتے ادھا مال لے لو انہوں نے اللہ آکھیا ابراہیم علیہ السلام نے ادھا مال دے چلے پھر ابراہیم علیہ السلام فرمان دینے ہیک باری پھر آپ انہوں نے پوچھا ہنکی دے میں گا آپ نے فرمایا باقی دا ادھا بھی دے دے آپ نے جس وقت انہوں نے اللہ آکھیا تھے باقی دا ادھا مال بھی دے چلے پھر ابراہیم علیہ السلام فرمان دینے ہیک باری پھر آپ انہوں نے پوچھا ہنکی دے میں گا آپ نے فرمایا تو ساں بندہ تو کوئی رکھ نہیں ہے نا مال چراؤن واسے میں انہوں نے اسے اپنا نوک کر رکھا فرشتے ہاتھ بن کے عرض کر دینے حضرت ہسی تو فرشتے ہیں ہسی تو تھوڑے خادم ہیں تھوڑی ازمیش واسطے آیا ہے اللہ تعالی نے تھوڑوں پاک کر دیتا پاس ہو گئے وہ آبد بھی کئی دن جنگل اچھ بیٹھ کے بندگی دے نال نال دے لے بھی چون دنیا دی محبت کٹ دا لے یہ سانو تا ہے یہ بھی بڑی گالے بیسی نماز پاڑ لینے آئے لیکن اللہ دے جڑے دوستوں دینے وہ اپنے دلتے بھی نظر رکھ دے رہن دینے کہ دل کے دائیں منے تو متوجہ نہیں دلے بھی چکے خدا دے سوا کسی ہور دی محبت تنے وہ آبد آپنے دلے بھی چون اللہ تعالی دے سوا محبت تنے ساریاں کٹ شڑیوں جیسے وقت آخری وقت آیا اللہ دے ذات نے فرشتے نو آکھیا انہوں پوچھ لے میں بے تیری جان کمیں کٹ دھو جی میں اے آنکھ ہے نا تے اونج کٹ دی جی میں دا دل ہو انہوں یہ بھی پوچھیں کو تیری خواہش ہے کافی دنہ تو تُو گھر بار چھاڑ کے جنگل چھ رہا ہے جے تُو گھر جا کے ملنا ملنا محبت انہوں فرصت دے چھڑنی میڑے آگا فرشتے نے آنکھ جدویں گلا کی اوہ آبد جیڑا ہے نا گھر دی طرف ٹرپیا پھر واپس مڑا ہے اوہ ملنا کچھ اثر نہیں کردہ دونی آگ مچاندہ جدو پیارا دل بر جاننی جتھے تھوڑی جاندہ واپس آنکھ interpersonal جیڑ Gerry تو سے میری جان کٹو ملک الموت نے پھ throw مڑ واپس کیوں آگیا familiar انہوں جیڑا ہے جاں میں میند کر کے دل بھی چون یہ محبتان کٹی ہونستاں ہنہوں محبتا فیدہ بھی کوئی نہیں ہونا موت آگیا ہنہ میں جاکے واظر اتھر راغب ہوجاہ مانگا دل بھائی چوناندی محبت آگے گی فیدہ کوئی ہے اے انسان چاڑی پنجا ساٹھ سال تیری عمر گزر گئی ہونتا وقت نیڑے تو ہونتا تنوی چاہید آئے کہ اگے ناڑوں میں زیادہ خدا دی طرف ارجو کر کاروبار چاہ فسدہ گیا لینڈ دین چاہ فسدہ گیا اقتدار چاہ فسدہ گیا رات بھی عساب نوٹان دے کردہ رہا دنیں بھی نوٹان دے عساب کردہ رہا یہ جویں جویں دولت زیادہ ہونتے کی ٹینشن نہیں بدھی گئی کھا دی تر اٹھی آئی سونا تکھا دا پھئی عیسیٰ علیہ السلام نے رض کیتی ہے یا اللہ میں نو بلا دنیا تبھی کھا دنیا کی ہو جائی ہونتی آپ نے فرمایا پہاڑ دی طرف نظر کر عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ دوے خیاتے ہک عورتے ان دے ہوتے بڑا خوبصورت برخہ ہے ان دے بڑی چمک دمک لشکارِ ماردہ پہ برخہ او عورت جیڑی ہے عیسیٰ علیہ السلام علیہ چل پہ جمیں جمیں قریب ہوندی گئی تو ان دے چمک دمک برخے دی آئی او ختم ہوندی گئی جیسے قریب آ گئی تو او برخہ بلکل سادہ جاؤ کول آن کی اس عورت نے اپنے موت او کپڑا ہٹا دیتا تو ضیف بڑی ہے ان دے موچ دن بھی کوئی نہیں ان دا چیرہ جیڑا اور جیوریاں خراب ہویا ہے اکھاں چھو پانی چلدہ پہ عیسیٰ علیہ السلام بڑے پریشان جی ہو کہ پچھ دن تو کون ہے وہ سورت نے آکھا ہے جی میں دنیا عیسیٰ علیہ السلام فرمایا دور ہوں تو بڑی سونی پہ لگنی ہے دنیا نے آکھا ہے میں دور ہوں ہر ایک میں سونی لگنی ہے جندے میں گھار آجا مانا وہ ایسے ترہی پریشان ہو جندہ جی میں تسی پریشان ہوں عیسیٰ علیہ السلام فرمایا جاندی کتے پہیں دنیا آکھ دیئے میں اپنے واسطے کوئی رشتہ تلاش کر رہی ہوں میں شادی کرنا چاہ نہیں ہوں عیسیٰ علیہ السلام فرمایا اجے کواری پھر نہیں دنیا نے آکھا ہے ہاں یا حضرت میں کواری پھر نہیں ہوں عیسیٰ علیہ السلام پوچھے ہوں دا سباب کی دنیا نے آکھا جیڑے طالب مولا نے میں اوہ رشتہ پسند کر نہیں ہوں لیکن اوہ میرے لو تک دے جیڑے میرے طالب نے میں انہوں پسند نہیں کر دی ایس وجہ تو میرا رشتہ ہو ہی نہیں دیا جیڑے میں انہوں چاہ دے میں انہوں نہیں چاہ دی جیڑے اللہ انہوں چاہ دے میں انہوں نہیں چاہ دی اصل دوستو جیڑے لوگ بامیں جوانی اچھے بامیں بڑا پیو اچھے موت تو پہلے پہلے اجے تنو توبہ دی تفیق خدا نے دے چھڑی یہ بڑی بات ہے یہ جیڑے ذکر سے دسنے ہیں ہر محفل سے دسنے ہیں کتنے لوگ نے اللہ دی میر بننی ناڑ کے جیڑے بندی آن کے تے ساڑے سامنے اقرار کر دینے کے ساتھ توبہ کر لیے گناہ تو ساتھ توبہ کر لیے دل ڈر گیا ہے اللہ دے ناچ کٹی برکت ہے یہ گندیاں دلانو صاف کر دیندہ ہے اندے ذکر کرن دینا خدا وند کریم دی محبت سینے وے چوندی ہے دل پاک اندہ جاندہ ہے کتنے دوست نے آپنے لو تسی وے کھلو تسی نہ مولویاں دے پتر ہو نہ پیران دے پتر ہو سارا دن مزدوری کر دیو جوانی دا آلمی توڑا یہ ذکر دی برکت ہے کہ توانو اے نشہ چلو جو تھوڑا تھوڑا ہے اللہ کرے ساڑا سارے اندے بڑھ جاوے نشہ شراب خراب دا گھڑی پہر دو چار ذکر خماری نت دی قدے نہ ٹٹے تار سارے نشہ بے کار نے اللہ دے ذکر دا نشہ جڑا ہے یہ ہمیشہ رہنا ہے دروشی پڑھ کر ہر بندے دی اکل اپنی اپنی ہیں یہ میں شکل بھی ہکو جی نہیں اکل بھی ہکو جی نہیں کئی بندے ویخ دے ہو کہ انہاں اسلا لٹکایا ہندہ نا کندیا نا تو بڑے فخر نہ چل دے حالانکہ اکل مند بندہ انہوں کیسر توجیزے بہتر سمجھ گیا کوئی زندگی نہیں ایسے ہیں لوگ کا لیکن انہاں دی اکل ہے نا وہ اس زیور نو فخر سمجھ دے شریف آدمی جیڑا شرافت تے فخر کر دا اور اصل چیز یہی ہے جیڑا شرافت نو پنائی بیٹھا جیڑا بندہ بریاں کماتے فخر کر دا وہ تاں بے بھکوف اگر ہی میں مثال دیتی آئی کہ ایک بندہ بڑا آکڑا کڑ کے چل رہے ہیں ایک درویش انہوں پچھ دائے آکڑ کے کیوں چل دا وہ ساکھے ہمیں بادشاہ دا خاص لوگ کر رہے ہیں آکڑا نہیں ساکھے ہمیں بادشاہ دا خاص لوگ کر رہے ہیں آکڑا نہیں ساکھے کی خاص کام تو کرنا ہے آنڈا میں بادشاہ دا کھانا کھاؤنا جیڑھوں بادشاہ ساؤں جانتا ہے میں ہنہوں پیرا دینے درویش پچھا جدو تیرے کڑ غلطی ہو جاوے تھے پھر بادشاہ میں سزا دیندہ درویش آنڈا پھر آکڑنا میں ہنہوں چاہی دا ہے میں ہنہوں ایک بادشاہ دنو کر رہا میرا بادشاہ میں ہنہوں کھانا ہے جدو میں ساؤں جاننا میرا پیرا ہو دیندہ جدو میرے کڑ غلطی ہو جان دی میں ہنہوں ماف کر دا آکڑنا تا چاہیے دا جیڑھے نیک لوگ ہیں کچھ لوگ ویکی آجے الیکشن تے کتنا خرچ کرنگے غریب بکھنا مردے پھر بے روزگاری دا اندازہ ہی کوئی نہیں کسے انہوں احساس تاکہ نہیں لیکن اس وقت جنڈے ہی کتنے دل آچھے دنگے جیڑے وہ فری ہوٹل کھول رہنگے وہ کتنے دنگے وہ انہوں چیزیں تے فخر کر دے کچھ لوگ خدا دے رستے وچھ دیکھ انہوں سکون ہوتا ہے انہوں یہ پتہ ہے دس دنیا تے ستر آخر پر دے وے کمیں سجی ہاتھ نہ دے وے تے کھبے نو پتہ نہ لگے جدوں خیال آوے تے اس وقت دے چلے جتنا ہمیں دے وے تے آنکھیں عجیمت تھوڑا دیتا ہے ایس بندے نو دس دنیا تے ستر آخر ملے گا تے جیڑا بندہ چاہوے کہ اے دولت میرے ناری چلی جاوے سوچ اپنی اپنی ہے ایک بندے نے ایک بزرگ انہوں کچھ زمین دے چلی بزرگ نے پوچھ ہے تیرے کڑکائیں منگی آنڈا جی کسے بھی نہیں منگی پھر منویڈی کیمتی زمین کیوں دے چلی تو ما اس محفل دے ویچ چاہ ما کنہ نہ سندا بیا اس بندے نے آکے آجے اے زمین میرا دادا بھی آنڈا میری لیکن وہ مر گیا زمین تھی رہے پھر میرا باپ آنڈا ہونڈا اے زمین میری میرا باپ بھی مر گیا زمین تھی رہے میں کئی دن سوچ دا رہا کہ کیڑا طریقہ ہے کہ میں اے زمین نار لے جاؤں تے میرے ذہن میں جھے گا اللہ ہی کہ اللہ دے رستے پیش دے چھڑ تیرے نار چلی جائے گا تے میں اے سواستے اے اللہ دے نار سودا کر اللہ دا وعدہ ہے پر جتنا یقین ہوئے گا جی اس کنجوز طرح دس روپئیے دے کے تے پھر ٹٹیاں لگ جامن تے اینجد نہیں گل بڑا یا شگرد نوکھنا رسی پکڑ کے رکھی میں مطاں ڈوبنا جاؤں تے پھر نہیں کام بڑھتا حضرت علی کرم اللہ واجہو بی بی فاطمہ تظہرہ بیمار ہیں تے آپ اندے کوڑ بیٹھے ہوئے ہیں تے آپ نے پوچھا کسے شائع کان دل ہے بی بی فاطمہ تظہرہ نے ارض کی تی انار کان دل ہے بیمار بندے کو پوچھا کروں دل کردہ ہے ماں ہوئے کیا بات باپ ہوئے کیا بات ہے بی بی نویں پچھیں تو سواب ہے پتر نویں پچھیں تو سواب ہے بھائی نویں پچھیں تو سواب ہے حضرت علی کرم اللہ واجہو نے پچھا انہوں نے آکھا جی میرا انار واسطہ دل لے حضرت علی کرم اللہ واجہو جا کے کوئی مزدوری کر کے تی انار لے انار لے کے ہوندے پہنے تے رستے دے وچھے کے بیمار پہ آئے اللہ ازمان دا اپنے بندے تائیں حضرت علی کرم اللہ واجہو فرمان دینے جوانی وچھ توبہ کرنی اوکھا کام میں گسے وچھ ماف کرنی اوکھا کام میں تے غریبی وچھ سخاوت کرنی اوکھا کام آپ فرمان دینے میں تنے کام کر کے وے کھینے بڑے اوکھے انہوں پتہ ہوندہ جیڑہ کرے جیڑہ سندہ ربی انہوں کی پتہ ہے انہوں ہکو انہار رستے دے وچھے بیمار کران داتے آپ انہوں دے کھوڑ بیٹھ کے انہوں پوچھ دینے کی حالتے ہیں کی گالتے ہیں کی تکلیفے کسے شائع کرنے دل ہی وہ ساکھے دی انار کرنے دے آپ نے وہ انار انہوں دے چھ لے جس وقت گھر گئے بی بی فاطمہ تزارہ نے پوچھیا انار نہیں ملیا آپ نے فرمایا اے فاطمہ ملیا تہا رستے دے وچھے اج نبی یا میں انہوں جاندہ نہیں اوہ چارہ تکلیف نہ کراندہ پیا میں گھڑی انہوں دے کھوڑ بیٹھا میں انہوں پوچھے کسے شائع کرنے دل ہی اس انار دا نہ لیا میں اوہ انار اللہ دے ناہتے دے چھ لے بی بی فاطمہ تزارہ نے آکھے اچھا کیتا ہے کھا دے دا کی کھانے کی پتہ انہوں دا زیادہ دل کر رہے ہوئے گا میرے میں آپ نے اب کوئی غصت ازار نہیں کرتا بلکہ سواب و شامل ہو گئی اگر خامد کوئی چنگا کام کر رہا ہوں دا ہے بی بی انہوں دا ساف دن دی ہے تے اے اوہ سواب و شامل ہو جاندی اے در ایک اللہ بھی ہوں دی ہے اے در اللہ دی ذات نے جبریل امین حکم دیتا کہ جنت دے بھی چوندہ انار لے جا تے حضور نو جا کے دے حضور نو اکھی بھی حضرت علی کے گھر بھیج دے جیسے وقت جبریل دس انار لے کے آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت پیش کیتے اس وقت کوڑ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے بیٹھے نبی کریم فرما دے نے سلمان فارسی ساڑھے خان دانی چھو انہوں نے اپنا اتنا محبت پیار نہ بلایا کہ بڑیاں ہویاں انہ دین قبول کیتا سارے مذہبہ میں چھ فیر فیر کیا ہے تے فیر فرمایا کہ اسلام جیسا مذہب کوئی نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں دس انار دیتے تے فرمایا یہ حضرت علی کے گھر دے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے رستے دے وچے ہیک انار شغل توں الگ کر آواز دیتی حضرت علی کرم اللہ واجو باہر تشریف لے آئے حضرت سلمان فارسی عرض کردنے حضرت ایفارڈ انار میں آپ نے ویک کے تے گھن کے کہتا نو نے فرمایا ہے میرے نہیں انہوں نے کہا جی حضور نے بھیجے نہیں تھوڑے کی میں نہیں آپ نے فرمایا جی میرے ہم دے تا دا سومنہ کیوں کہ اللہ دا وعدہ سچا ہے تے میں اللہ دے نام دیتا ہے میں کوئی اپنا نام بنا منا واسطہ نہیں دیتا اللہ دا وعدہ ہے جیڑا میرے رستے وچ کوئی چیز دن دا ہے دس دنیا تے سترہ پر ان دے کڑو کچھ لوگ نجائز فائدہ بھی اٹھاؤں دے ایک مداری آیا ایک فقیر کوڑا کتا وہ کتا بڑے کرتب کر دا ہے وہ مداریوں نے کدے پیسے دے وے کدے شفارشان لے کے آوے یارے کتا میں نوں دے چھڑے وہ سا کہا یار میں محبت نہ رکھے آمیں تنوں کیوں دے چھڑے پھر پورا پینڈ کٹھا ہو گیا پھر بھی جان نہ چھڑے اکھیری وہ اندازی تم انہوں اللہ دے نا آتے کتا دے چھڑے وہ فقیر بھی تو اسی آرہا فقیر آکھے اللہ دا وعدہ ہے جیڑی شاہ اللہ دے راہ وچ دیتی جاگے دس دنیا تے سترہ آکھر میں تے انہوں کتا خدا واسدے دے مہا امیتھو تو ہیک نہیں پڑھ دا پھر خدا منہ دس دے چھڑے گا اگا قیامت ہے چھڑے میں کتے ہی لئی باتا گا میں نہیں دن دا خدا اس بھی صحیح جواب دیتا اللہ دے نا آتے کتا دے چھڑے اللہ دے نا آتے سخاوت اتنی جائز ہے جتنی تیری طاقت ہے اللہ اللہ کیڑا پیار ہے بندیان اور اللہ یہ نہیں ہے کہ لوگ کا بیچے سخی بننے لگے تے اپنی طاقت تو زیادہ سخاوت نہ کھا ہاں ان دے نا آتے سعودہ کرنا ہے نا طاقت دے بیچے رہے کے کار ویسے میں ایک بندہ بیکیا جدو ان دا کاروبار مٹھا ہو جاندہ سی نا کاروبار بلکل نہیں ہونا تو اگنو زیادہ سخاوت کرنے لگ پا وہ تھوڑے دنہ بیچوں دا کام بگے نو زیادہ چال پہ نہ کھا تے جے قلب سلیم ہوئے گا نا تے تاں ای عادت بندے نو پونگ دی ناڑے کتابہ میں چھ لکھے آیا کہ دنیا جیڑی ہے نا یہ ہے ماں تے دنیا دار جیڑا یہ ہے پتر بچہ بچے تاں تے مہاں تا بڑا پیار ہوندہ ہے بڑا گا تا با میں نہیں نکردہ ان جو بچپن بھی تے سوائے وہ کسے نوجوان مہاں جڑکیا نا تے مہاں رو پہی تے مہاں نے آکیا پتر تا دے او وقت بھی آکے میرے سوا تیرا کوئی نہ ہوندہ ہونے اے وقت آگیا کہ سوائے میرے سارے ہی تیرے ہو گئے ایک بارہ توں پینگے ویچھ لیٹے آیا تے مکھی تیرے بازو تے آن کے بہر گئے تے تُو ہکیاری چیخ ماری آئی تے میں دوڑ کے آن کے تے نو گڑے نہ لگایا تے تیرے ویچھ اتنی طاقت نہ ہوندی کہ تُو مکھی نہیں اڑا سکے تے نو مکھی میں پڑیا تے آج تُو مینو دابے مارنا ہے میرے سوا سارے ہی تیرے ہو گئے لیکن بچہ ہوندہ تھا مانا اور پیار کردہ ہے بچے تے مان سامنے روے با میں انہوں دو دنہ دےوے تے بچہ راضی رہاں دے تے جے مان اولے ہو جاوے دو تکے بھی کونہ نے دندی پہ سامنے ہائے تے جے اولے ہو گئے بچہ رومن لگ گیا دنیا داردہ کارو بار چلدہ روے کھاندہ تو روٹی گیا نا لیکن انہوں مان سامنے اے بڑا خوش ہے انہوں مان غلے ہو گئے کارو بار بند ہو گیا یا مٹھا پائے گیا روٹی تکھاندہ پیجے گیا لیکن انہوں مان نظر نہیں آ رہے پریشان دنیا دار اے بچے دی مسال ہے دنیا اے ماں دی مسال ہے اتنا پیار کردہ دنیا ہے حالانکہ جیڑی گھر آری ہندی ہے نو اندے بچو بھی وہی کھانی سو جندہ تو مور لگ گیا جندہ تو مور نہیں لگ گیا وہ نہیں کھا گیا جدوں عرشتو نہیں اترنے وہ دو با میں تنو حکیم ڈاکٹر منہ کار چلدے روٹی نہ کھانا یا تیرا دیلی نہ کرے گا یا تیرا ٹائم ہی نہ لگ گیا کمیں کھانے گا مور لگ گیا گیا تو کھانے گا تے مور کام کر کے نہیں لگ دیا عرشتو لگ جانے گا گیڑے پیسے گننا ہے تے سوچ دا پیانتنے میرے ہینڈ آیا دانے میرے ہو سکدہ مکانہ دے کاما کال نو تیری اڑا دا کوئی چاچا کوئی تایا بنیں گا نہیں چاہتو تیرے حالات تھوڑے جائے ڈاؤن ہو گئے پھر برادری پھر وہ دوست وہ اڑاڑ وہ بیوی کمیں کر دے نے شایخ صاحب زیر رحمت اللہ علیہ فرماندے نے میں ایک شکاری کتہ بیکھیا اندہ میں جوانی دا زمانہ میں بیکھیا پھر جیسے بڈہ ہو گیا تے بیمار ہو گیا تے او سڑھ میں بیکھیا جیسے جوانی دا زمانہ آلم ہا تو تا ہر نا دا شکار کر دا پہاڑی بکریاں دوڑ دوڑ کے پکڑ دا پھر او وقت آیا کہ گھردیاں بکریاں انہوں لگتا مالنے لگتا یہ او سبندے دی مثال دیتی جیسے خدا نو بھل کے دن رات دوڑ لگائی بیٹھا آہ بھی ہو جاوے آہ بھی ہو جاوے شکارت تو کر لیا انہوں مالکہ نو دے کے تو تکھاڑی آتی جانا کبر گیا اس واسطے دوستو آپ نے دل بھی چندی محبت نہ ہاں ہاں اور ایکی میں نکڑے گی اللہ والے آن دی سوبت دے بغیر نہیں بغیر مرشد کامل دے دل بھی دنیا دی محبت نہیں نکڑ دی ہر قناہ دی جاڑ دنیا دی محبت تیتا ہے جیسے وقت تے محبت تے دل بھی چھو نکڑ جاوے گی نا اندہ مطلب یہ نہیں ہے کہ تو غریب ہو جاوے کھا جا سیف الدین نقش بندی خاندان دے بزرگان تو امیرہ نہ کٹ دوستی رکھ دے اور غریبہ نہ زیادہ رکھ دے اور وہ درویش اچھا ہوتا اچھا نہیں ہوتا جو امیروں کے پاس چل کر جاتا ہے وہ امیر اچھا ہوتا ہے جو درویشوں کے پاس چل کر آتا ہے تو وقت تا بادشاہ اس کے ہی ورہاں سنیہ بیجیہ حضرت میں ملنا ہے کوئی تھوڑا دے میں نے ٹائم دیو بادشاہ دا بے درویش میں درویش کو جواب دے میں میرے کل ٹائم نہیں ایک دن بادشاہ نے آیا کہا جی پھر میں زبردستی آ جاؤں گا تو اسے اجازت نہیں دے دو تو آپ نے فرمایا میرے مکان دے دو دروازے نہیں اس پاسو تو ہمیں گا دوسرے پاسو میں نکڑ جاماں گا خدا دی زمین کے اور یہ تھوڑی ہو گئی بادشاہ نگال چنگی نہ لگ گئی کہ اے منو مل دے ہی نہیں بادشاہ نے آکھا جی تو ویڈا درویش ہو میں بڑے بڑے امیر سانگھا آپ دے دنگران دے کلے بھی سونے دے سانگھا کتنے پھر امیروں من گئے اس بادشاہ نے آکھا ناڑے درویش بنے ہوئے تو ناڑے ایک کلے سونے دے دنگران دے آپ نے فرمایا انہ کلیاں دی جگہ زمین چے دل لچنے بے شک اللہ تعالیٰ کرے تیرے پیسے جیب چومن بینک چومن لیکن دل لچنہ یہ ہمیشہ خیال رکھ دے رہو کہ ان دی محبت دل وچ نہ آجا یہ دل وچ آگے ان دی نشانی یہ کہ تو خدا درست وچ خرج نہیں کر سکیں آپ نے بیوی بچیاں تے بھی خرج نہیں کریں آپ نے بیوی بچیاں تے خرج کرنا صدقے دا ثواب لکھے لیں اوتھے بھی نہیں خرج کریں آپ بھی چنگا نہیں کھاوے گا چنگا پہنے گا نہیں بس ویخ دا رہے گا جوڑ دا رہے گا زیادہ تو زیادہ ویخ نہیں پسند کر دا ہے کفن مڑے آتا ہی کو مڑنا اوہی نصیبہ میں جو ہے تجھے کیا ملوم تیری آخری ارامگا سمندر کی گہرائی میں ہو یا کسی درندے کے میدے میں ہو یا کہ زمین کے پیٹ میں ہو کسے نہ پتا ہے تفیرے کفن تو انہوں ملنا جنہیں لاشاں ملے گا تجھے لاش ہی نہ ملی تا کتھے دفن ہونا پتا ہے کسے لے جیڑا منگلہ تو بنائی بیٹھا ہے یہ تفیرے تھی رائے جا اگاں واسطہ بھی کچھ بیجے ہے کہ نہیں بیجے آئے نماز پڑھنے روزہ رکھنا اللہ تا ذکر کرنا چنگیاں محفظہ میں چاونا اے دوستو ساڑا اگے جمع ہمدہ پہا اللہ قبول فرمالا اور سانوے یقین ہے کہ جی سانوے خدا تفیق دیندہ ہے نا آمن بھلا ہر بندہ سوچ جو کہا کیڑا واسطہ تیرے ویچنگا جن دے نال تو آیا کوئی جو بھی نہیں جی دولت نال آوندے ہوندے اسی تغریب مسکین لوگ ہیں دوئے بڑے بڑے محل دار پیانو آ جاندے جی علم نال ہوندے ساڑے نال بہتے علم آلیت تھی آ جاندے طاقت نال کوئی بھی چیز گین تو تنو ملوم ہوئے گا میرے کوڑ تو کچھ بھی نہیں ہاں گر اے نصیب تیرے چنگے نے جی تنو اے خیال آوے کہ میرے کوڑ کچھ بھی نہیں جیڑا خالی یاد تھاوے نا تے سخی نو اندے تیرے نویدہ ہے انہی طرح سوندہ ہے خالی بھنڈا لے کے جامے گا تو کچھ کوئی پاوے گا تو جی اگے بھرے آوے گا تو کچھ کوئی پاوے گا تکبر ازازی لرا خار کر دے بزندان لانت گرفتار کر دے تکبر شیطان کیتا تو پھر وہ ماریا گیا کسی چیز دا بھی تکبر ہے فدابند کریم نے ریڈ میں نہیں دیتا کسی دا تکبر ہر آلم تو وڈا ہے کالم ہر ظالم تو وڈا ہے کظالم ہر پیل وان تو وڈا ہے کفیل کسی دا بھی مارنے اللہ رہنے تے جیڑا بندہ مولانا روم رحمت اللہ علیہ رشاہ سماندہ نے کہ سمندر نو بندہ وڈ جاوے تے پھر آپ نے آپ نو بچامن دی کوشش کر دے مڈوبان ہاتھ ماردہ پیر ماردہ سمندر نو غیرہ تو اندھی یہ شائع کی اوہ انو دکے نہ ڈوب دا پھر پھر جیسے ڈوب جاندہ ہے مر جاندہ ہے اگے نانوں بھارا ہو جاندہ ہے پانی بھی پہ جاندہ ہے ہون ہاتھ پیر حلونے چھڑ دیتے ہون سمندر نو رہ ماردہ اوہ سباری لائشن میں اٹھے لے ہے ڈیڑا بندہ دنیا دے سمندر چھوے ہاتھ پیر ماردہ ہے تے اے دنیا دے سمندر بھی انو تھلے لے جاندہ ہے ڈیڑا بے بس اللہ دے آسرہ تے ٹھل پندہ ہے انہوں اللہ دے ذات کدھے تھلے نہیں جاندہ انہوں اٹھے لے ہو آپ بھی نماز پڑھو اپنے گھر جن میں نماز دے تلقین کرو اور کئی چیئیں نام بنو سوئی بنو مسلمانہ نو جوڑن دی کوشش کرو انہوں پھوڑن دی کوشش نہ کرو فرقہ وریعت ویچے کافی نقصان ہویا مسلمانہ دا کتنے بچے یتیم ہوئے کتنیاں عورتاں بیوہ ہوئیا جیڑیاں ضروری گلہ ہائیں ہر فرقے ویچے جائز آئیں اوہ ساکیتیاں کوئے دے جیڑیاں ضروری نہ ہیں انہوں دے اوって لڑائیاں ہوندیا رہیں جنہ دی قبر ویچے پوچھی نہیں ہوں قیامت نو پوچھی نہیں ہوں انہوں دے لڑائیاں ہوندیاں رہیں جھوٹ بولنہ کسے فرقے ویچ جائزے لیں کسے تے ظلم کرنا کسے فرقے ویچ جائزے لیں چوری کرنا کسے فرقے ویچ جائزے لیں انہوں نے اے موضوع بڑھوں دے ماں پہ ادادہ بکیتہ کرو بیویاں دے حقوق پورے کرو گوانیاں نا سلوک کرو یہ سارے فرقیاں میں چھے ایک گلہ مشترکہ دے لیکن اے نہیں کیتے وہ کیتے ہیں جنہوں نے ضروری نہ اگر کوئی صلاحات پڑھ دے تو تینوں کی تکلیفیں انہوں پڑھن دے جی او پڑھ دے نا تو انہوں نے تکلیفیں بھی اے کیوں نہیں پڑھ دا تو یہ نہیں پڑھ دا تھی انہوں دا عمل ہے اپنا جگہ ورس سے کوئی روہے یا کوئی حس سے اے جی حضور نے علم غیب ہے کہ نہیں ہے یہ بھلا قبر وجہ کس نے پوچھونی ان دیو تے کتنی لڑائیاں ہیں آمین اٹھی آکھ نہیں ہے کہ نیمی آکھ نہیں ہے جیڑے پڑھ دے ہی نہیں انہوں نے جا کے پوچھو کھا بے تو سکھی میں آکھ دے ہو اٹھی آ دے نیمی آ دے وہ اندرہ سیاں دے ہی کوئی انہوں نے جا کے سارے پیار نڑاک کو ابھی پڑھے آ کر جی میں پڑھنا پڑھ اے چیزیں درستہ ہیں میرے آقا نے فرمایا جیسے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھائی بھائی جی اے سارے چھٹ دے میں نے کام پھر ساتھی دکان داری کی میں چل لے اے تا کسے نہیں آ کے آ یا رب میرا کتر اپنا نماز نہیں پڑھ دا مولوی صاحب دعا کرو اپنے دی خیرے اون دے دی گال شروع کر دی اپنے گھر بیوی نماز نہیں پڑھ دی انہوں نے دوسرے فرقے نگانا کر دا اے جی کی فیدہ بھی کوئی ہویا ہے فیدہ کوئی نہیں ہویا کسے فرقے ویٹ اے جائز نہیں ہے کہ تُو داڑی منا یہ نہیں بیان کر دے کسے فرقے ویٹ فضول خرچی جائز نہیں کسے فرقے ویٹ اے عورتاں تے ظلم کرنا جائز نہیں ہے لٹنا جائز نہیں ہے منافع کھوری جائز نہیں ہے اپنے کڑوں مہنگائی جیری کر دے ہو یہ جائز نہیں ہے کتنے دن کوئی بندہ چاڑی دن کیس تو زیادہ دن کوئی مال جمع کر کے رکھ دائے تے بھئی یہ سوٹا مہنگا ہو لگے مہنگا ہو لگے تے غریبان تکلیف ہو لگے ایک اپنے منافع دی خاطر خدا دی مخلوق انتو پریشان کرنا ہے یہ سارے فرقے اندے چھ مطفے کنے کے نہیں ہونا چاہے تے تقریران میں چاہے ایک اللہ نہیں دس ہیان او دس دے رہے جنہ دی ضرورت ہی کائے نائے یہ تہ سارے انہوں پتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے محبوب نے تے اپنے محبوب نو بناوا نہ لاؤو آپ ہے او اس کو ایک کمی رکھی ہوگی بیچ جدو بنائی آپ ہے اللہ تعالی نے کوئی کمی رکھی ہوگی اندے میں اللہ نے کوئی کمی نہیں رکھی کسی طرح دی بھی نہیں رکھی نا علم دی نا عقل دی نا طاقت دی سنایا نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پاکت سویر دی نماز پاڑھ کے جنگل نو نکڑ دی او دیک پلوان راندہ کافہ را بڑی طاقت ہے اندے میں رجاننا کے دجاننا اندہ نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے او اس پلوان نے ویکھ لیا کہ او نبی او نبی بڑا مانا اپنی طاقت ہے او حضور نے مخاطب ہو کے آخدہ ہے توں ہیں جس نبو اتدابہ کیتا ہے توں ہیں جڑا آنا ابھی گتان دی پوجہ چھڑ دیو تے ہک خدا دی کرو آپ اکلے نے آپ نے فرمایا میں ہی ہاں میں گلہ کھنا ہوں او پلوان کا فراندہ ہے توں میرے نہ کشتی لڑے گا تے بھلا تیری مدد کردہ ہے تیرا خدا یا میرے بت میری مدد کردہ ہے او بڑی طاقت آگا حضور نے فرمایا کارلا کشتی کشتی شروع ہو گئی حضور نے انہوں گرا لے چھاتی تے بھائے گئے او اندھا نہیں اجے میرے ہم بتان دا خیال کے دا انہوں میں آ ایک باری منہوں ٹائم دے حضور نے پھر ٹائم دیتا حضور نے پھر گرا لے او پھر اندھا جی او میری طرح متوجہ ہو جے نہیں ہوئے ایک بار ہور دے حضور نے پھر دیتا پھر گرا لے او پھر بھی اندھا جی پتہ نہیں آج میرنا اور نراز طاقت حضور نے جتنی دیتی کسے انہوں نے دیتی علم جتنا حضور نے دیتا کسے انہوں نے دیتا جبریل امین آخ دے پہنے یا رسول اللہ پڑھو حضور فرمادہ نے اگے چالے میں انہوں پتہ ہے اگے دس انہوں نے کوئی کمی ہے علم انہوں نے کوئی حسن چھے کمی ہے اللہ نے جو میں بنایا ماں اپنے پتر نو سوار دیئے مڑکی ہو جائے کپڑا لیں دیئے مڑکی سرمہ پاؤں دیئے پھر پوڑر لوں دیئے یہ اندھا محبوب جو آیا کتنا انہوں نے سونا بناوں دی یہ اپنی طاقتنا انہوں نے سونا بناوں دی پہی اللہ تعالیٰ نے اپنی طاقتنا سونا بنایا کوئی کمی نہ رہن دیتے انہوں نے چیزان دی بجائے ہور چیزان ہور مسائل بڑے ہیں جیڑے ساڑے بچ خامیہ نے اگر اللہ دی ذات سا متفیق دے ہوئے انہوں نے طرف متوجہ ہوئے جتنے لوگ مالدار ہیں جیس سارے زکاة دیمین وہ شرکت ڈن آجیڑے غریب لوگ تر لے لیں دے پھر دے وہ زکاة دیمین دی بارے تو اپنا مذہب بھی تبدیل کر دے زکاة دیمین دی بارے بے چو اپنا پیسہ تھوڑا اکاؤنٹ کر دے جتو تینوں پتہ میرے تو زکاة واجب ہو گئی کسے انہوں میں نہ پتہ لگے تھے تو دیکھ سب تو زیادہ حق دار اپنی برادری سے بندے ہو شاید کسے علاقے بچ برادری اندر سلوک رہے دیا ہو سب تو زیادہ ساڑا غیر اپنی برادری سے بندے ہو کیونکہ اللہ فرمادہ ہے برادری سے لوکانہ سلوک رکھو تو مخالفت ہی کرنی ہے اللہ تعالیٰ جے خرائط کرنی ہے برادری ہے یا اپنے پندے لوکان جنہوں تو ویکھنے کے غریب انہیں تو کوئی شاک نہیں نسا جیڑا باروں منگرن آنڈا آنڈا کی پتہ تھے نوے مالدارہ کے غریب اس واسطے جو مسئلہ شریعت دا سنو اندھے اوٹے عمل کرو جیڑا مسئلہ شریعت منہ کر دی اس تو رک جاؤ زندگی انہیں جی سمجھ کہ پتہ نہیں کل دا دن ہونا ہے کہ نہیں اور جتنے جنازیاں نہ تو رڑے ہیں یقین انہیں اس سے ترہی ہیں کہ انہوں میں نا پتہ اسی میں نائے سمجھ دے یہ بندہ ایڈا چھتی چلے جائے کوئی ایک نوجوان لڑکا وہ دو تین دن دو تین مہینیں تو منہوں نہیں مل رہے آنڈا تو میں سوچ دا ابھی وہ کھدے ملے آنے آج جو انہوں دیکھ دوست منہوں میں ملے نہ آیا تو میں نوان دا جی ہوتا ہوں فوت ہو گیا ہے تین ایک مہینیں ہو گیا ہے وہ فوت ہو گیا ہے بلکل ینگا بڑا حنا سموکھا انہوں تکو نہ پتہ میں جوانی کی تور جانا ہن جی کوئی جوانی سمجھے کہ میں بٹیوں کے مرنے کوئی پتہ نہیں بیمار آنڈا ہے میں مرنے تو نوجوان آنڈا ہے میں نہیں مرنے تاندرست بھی ہمیں گا تجانے یہ تکائیم دیگا ہے اوہ ذکر جیڑا ہے اوہ کریا کرو اس سے نیت نقیتی کر دیوی جس وقت بھی بلابہ آ جاوے بلہ جی ہیک سا ہی قبول ہو جاوے اللہ اپنے دل بچ اللہ 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 اٹھ نو بندے منڈی بہاو دین تو آئے سارا دے ویلے تا نہیں رہے کام کر دے رہے ہونے اگر وہ دوست کے دن نیڑے بیٹھے انتے کھڑے ہو کے زیارت کراؤ میں نے وہ فون تے انہوں اندر سے آسے دیکھو بھئی جزاک اللہ اللہ تعالیٰ تفاڑا سفر قبول فرمائے فاڑے سفر دے صدقے اللہ تعالیٰ سارا دے ویلے بکشش فرما دے جزاک اللہ بیٹھے یہ کیوں آئے یہ گوڑے خریدن تو نہیں آئے یہ ایو جی محفل اللہ نے وعدہ کیتا ہے گیڑی محفل خاص میرے واسطہ سجائی جا جندے ویٹھے کوئی بھی لالچ نہ ہو کسے سیاسی گل نہ ہو مخارفت نہ ہو کسے فرقے دی بس میری یاد واسطہ میں عوضوں تکر انہا بندیاں اٹھانے نہیں دندہ جب تک مہم انہاں دی بکشش نکال سارا ایمان ہے جنہانو خدا بخشنا ہوندہ ہے انہانو ذکر دیئے محفلہ مجھ تفیق دندہ دویا نو کوئی نو کوئی کام پہ جانے سارا دن میں کام کر دا رہے ہیں رات بھی کام کر دا رہے ہیں اس مالک نو کدھوں یاد کر ذکر کرے یا کرو اللہ 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 جنو چیتا بھولے پھر خیال کرو پھر چیتا بھولے پھر خیال کرو تھوڑے دنہ بچ اللہ دی میر بانی ناڑے آپ نے آپی چھل پر اللہ دی ذات مینوں میں تفیق دے وے خانوں میں تفیق دے وے جیڑے دوست قریب قریب رہن دینے پہلا جمعہ وہ تھے چمنستانے تاریا میرے پیران دا مرکز ہے وہ تھے سارے اندوستانوں داویتے آئے کرو ناڑے ویکھو بھی نوجوان کی میں کام پہ کر دینے کتنے لوگ نے جیڑے پیٹ کٹ کے اُتھے کام پہ کر دینے انہوں نے مالی حالت وے محسوس ہوئے گا کہ اللہ اپنے کام آپ ہی کر دا غریب لوگ انہوں شوق خدا دے وے تھے وہ بھی کر دینے اے فخر دی بات کہ جتنے بندے اُتھے کام کر رہے نے باشرہ کر دینے ایک ایڈی کرم دی بات ایک مسجد ہے ایک فقیر نے وے خواب دے وے کہ ساریاں مسجد ہیں تم ان دی شان وکھری نظر آئے وہ کسے بزرگ نے مڑھا ہے وہ فخر کر رہی ہے کہ میرے ہوتے کسے بے نمازی نے اٹ نہیں لگائی سارے نمازی باشرہ کر دینے اللہ کے ذات سانوں میں تفیق دے وے یہ دنیا دا مال دوستو دنیا کے رہے جانا ہے وہ بندہ بھی ایک آلاندہ ہے جرہ دو دجپانی گاندہ پہ وہ بھی آلاندہ رازہ کاللہ ہے چور بھی آکھن لگ پہ چور چور لوگ کا نو یقین رہی کونے گیا بھی چور کےڑا اعتصاد کے لگا جیسے بھی کسے نے دوکھا دیتا ہے اسلام دن آلے کے جیسے بھی کسے نے افراد کیتا ہے اپنے اپنے پہلے صوفی تھے بڑا چنگا پا کام کرا کے مزدوری نہ دیتی پارٹرنر ہو گیا تھے دوکھا کر لیا پہلے پہلے کئی بندے دست دین جی پہلے تو آج ہی ایک بندہ میرے کل گیا میرا ہی واقف کوئی نہ گی میں ایک بندہ پارٹرنر لے ہا پہلے تو بڑا چنگا ہا ان کوئی میرے نہ ہو میں کہا جو چنگے نام بڑھنے سے تسی فس ہو کے یہ بیڑی عادت ہے کہ چنگیاں لوکاں دی شکل بنا کے خدا دی مخلوق میں لٹنا ہے ان دن ارمان کے خال میں آتا چنگا جیڑا کسے نے دوکھا دینا اے چنگی دائیتا نہیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاؤُ گاہ 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 دی Grade موسیقی